لگ بگ کل سے ہی پورے ڈلوجی میں جو ہوتل ہیں وہ پیک ہو چکے تھے اور کافی زیادہ بھیڑ جو تھی سام کے ٹائم مال روڈ کے اوپر دیکھنے کے لیے ملی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو یہ صبح صبح ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورا چونک جو ہے یہ بھرا ہوا ہے یہ کافی زیادہ ٹوریسٹ جو ہے آج ڈلوجی میں گھومنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ڈلوجی سے آج صبح صبح کی تصویریں نو بج کر تیس منٹ کی جو کی میں بھی آپ لوگوں کو دکھا پا رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ جتنے بھی ڈلوجی کے ہوتل ہیں وہ سارے کے سارے ہوتل جو وہ بیک ہو چکے ہیں بلکل پیک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے پارکنگ یہ ہے مال روڈ کے پاس کی پارکنگ کی تصویریں جو کی ابھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے صبح صبح پوری پارکنگ بھی جو ہے یہاں پر پھل ہو چکی ہیں تو میکسیمم پورے کے پورے ہوتلوں کی یہ دیکھئے یہ آگے ایک اور ہوتل آ رہا ہے اور اس کی بھی پوری جو پارکنگ ہے یہ بھری ہوئی ہے یہ دیکھئے پورا اس کا ٹیریس جو آئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہ دیکھئے پورا ہوتل جو آئی ہے پارکنگ بھر چکی ہے اور یہ دیکھئے ایک اور آگے یہ ہوتل آتے ہوئے اس کی بھی پارکنگ اگر آپ کو دکھ رہے ہی ہوگی تو پوری کی پوری پارکنگ جو اس کی بھر چکی ہے یہ دیکھئے دیکھئے پورا ہوتل جو آئی ہے یہ بھی پیک ہے اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہوتلوں کی کیا کنڈیسن ہے یہ دیکھئے یہ ایک اور ہوتل آتا ہوا اس میں کم گاڑیاں لگی ہوئی ہے یہ ادھر جو آئی ہے کم گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اب اپنا ہوتل دیکھتے ہیں جو ہمارا ہوتل ہے اس کے آس پاس کی کیا حاجستیتی بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے ابھی میں پہنچ گیا ہوں اپنے ہوتل میں اور اور موسم کی اگر بات کریں تو بلکل اچھا موسم ہے اور اچھی جو ہے وہ تیج دھوپ نکلی ہوئی ہے آج موسم جو وہ بلکل ایک دم اچھا موسم ہے اور بلکل اچھی تیج جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ہوتل میں کون سا روٹ سلیکٹ کیا اپنے پھانکوٹ کی طرف ہی چلنا ہے جو آپ سے کل بات ہوئی ہے بس وہی اور کچھ تھی اب آپ کے اوپر ہے کتنا اچھا گھوماتے ہیں آج پورا دن وہ دیکھتے ہیں ہم تو پورا سال بر ہی گھوماتے ہوں تو لکچیج ہے پر آپ کو پتا نہیں ہوتا نا ان پلیسوں کے بارے میں بس وہی بات ہے تو یہ چیج ہے ابھی مینی کو آپ بتائیں ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا یہ پورا سال بر ہوتی ہے اگست سپتمبر میں ختم ہوتی ہے ہوتی ہے پورا سال بر دو نہیں ہیں لگنے آج اور کل ہے آج اور کل ہے آج اور کل آج جلانے والی کل رنگ والی جلانے والی آج جلاتے ہیں اس کا دہہ اور کل رنگ یہاں موسم ہے ادر موسم نہیں ہے گرم ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو بولا تھا کہ یہاں جو تھندہ ٹھنڈا ہے یہ سارا اکپر کا تھا بنی کے سوپرا جاو واپر آجاو حجار تک ٹھنڈا ہے جمبہ بھی آپ کا گرم ہے اب نیچے ہم اتریں گے تو پورا ابھی ہم پاڑ کے ٹوپ پہیں دیکھ لو یہ پاڑ کا ٹوپ ہے نا یہ ڈین کون کل کے اینڈ تھا پاڑ جہاں پہ ختم ہو رہا تھا چمبہ اور چمیرہ لیکھ جو بھی یہ منی کو آئیے پھر ندی لیبل پہ ہم چلے جاتے ہیں نا تو در موسم گرم ہو جاتا پھر وہ موسم گرم ملے گا باقی وہ صاف پلیس ہے بالکل صاف پانی آہ تو کوئی لوکیشن ہے نہیں اس کے علاوہ نہیں اور تو کچھ بھی نہیں نا یہ کیا ہوتا کہ جیسے ہم تو پانچ بجے آگے تھے پڑھان گوڑ سے کوئی آدمی پانچ میں تھوڑی آتا ہے کوئی نو بجے آتا کوئی دس بجے آتا تھا یہاں پہنچ دے بارہ ایک بجے آتے ہیں لنچ لنچ کیا تو تین بج گے پنچ پولا گئے تو چھے بج گے اور ہم سے دن ختم ہو گیا اگلے دن پھر ڈین کون کالا ٹوپ گئے اگر گرمی ہے تو آپ چار دل بھی رکھ سکتے ہیں باقی پھر آپ اگر گرمیوں میں آرے تو آپ ایسے ٹھنڈ کے لیے آسکتے ہیں کہ ہم نے رکنا یہ بس موٹن کے لیے ڈیارہ بچ کر پچاس منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اٹل سیتتو بریج دیکھنے کے لیے اور اٹل سیتتو بریج جو ہے یہ ڈلوجی سے پنچتالیس کلومیٹر دوری پر ہے اور چمبہ سے ہے چوراسی کلومیٹر دوری کے اوپر اور پتھان کوٹ سے اگر آپ جاتے ہو تو یہ چھپن کلومیٹر ہے اور دھرمسالہ سے ہے نائنٹی سیون کلومیٹر یہ ہے اٹل سیتتو بریج کا نجارہ یہ دیکھیں ابھی جس طرف سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو ابھی ہم پنجاب میں ہیں اور جہاں پر اس کا یہ دوسرا سیرہ ہے یہ دوسرا سیرہ جو ہے یہ ایک سیرہ ہے یہ ہے پنجاب میں اور جو دوسرا سیرہ آگے دکھ رہا ہے وہ ہے جینڈ کے میں یہ سرف ہے پنجاب اور دوسری طرف ہے اس کے جمہو کسمیر اور یہ دیکھئے یہاں سے نجارہ بالکل آپ کو لگے گا جیسے آپ کہیں پر سمندر کے کنارے پر ہی آگئے ہیں یہاں سے پوری جو پہاڑوں کی جو انچی چوٹیاں ہیں وہ بھی آپ کو پوری ساف ساف دیکھے گی اور یہاں پر جو یہ ندی کا جو یہ پانی ہے یہ بھی آپ لوگ ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کتنا بلکل جو ہے یہ بلکل نیلا پانی ہے یہ جیسے آسمان کا کلر ہوتا ہے وہ ایسا یہاں پر جو ہے یہ پانی کا کلر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ دیکھئے تو یہ ہے اٹل سیتو بریج آج ہے سات مارچ دو ہجار تئیس اور دن ہے آج منگلوار کا آج ہم جائیں گے ڈل ہو جی سے پتھان کوٹ کے لیے اور جتنے بھی ڈلوجی سے پتھان کوٹ کے بیچ میں بیسٹ پلیس آتے ہیں آج آمو اس کو گھمتے گھمتے جائیں گے اور جتنے بھی ٹوریسٹ جو وہ ڈلوجی سے پتھان کوٹ آئیں یا پتھان کوٹ سے ڈلوجی کی طرف جائیں گے تو اگر ان کو بھی یہ پلیس گھومنے ہو تو وہ بھی ان پلیسوں کو جو وہ گھوم سکتے ہیں نہیں جھیل میں تو دوسری جگہ جائیں گے تو بریج دیکھنے آئے ہیں تو بوٹنگ لگ ہے دو سپورٹ بھی لگ ہے نا یہ تو لگ جگہ ہے نا ہمیں بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں ہمیں گرمی بہت ہے تو اس کا علاج ہم نہیں رکھتا ہے نا یہاں بھی کوڑنگ لیا ہے ان کو گرم ہے نا یہاں جانا ہے ابھی تو سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی تو گرمی کا تھوڑی سی جنایا ہوا یہ ہے جب پوری گرم ہے یہاں سے پورا اسی لگا کے ہمیں جانا پڑتا ہے بینے اسی سے تو کام ہی نہیں چلتا ادھر نہیں ابھی تو کھولنے کے باہت بھی ٹھنڈا ہوا ہے گا گنے کا رض دیکھا لیکن اسے بھوٹنگ کر رہے تھے ہولی گا ماتا مندیر تھا درسن کیا مندیر میں گئے پھر پورا گھنگ کے پھر دوسرے پلوٹ سے پھلا اسے ہو کے آئے پورا راؤنڈ کر لیا ہے نا یہ بہت مچھلی ہے بہت مچھلی ہے لاکھوں کروڑوں میں مچھلی ہوگی اس میں اتنی جھنڈ کے جھنڈ جا رہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں منی گوہ ہر دین آنے باڑے لوگ ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو سکول کے بچے آئے ہوں دیکھو سکول کی بسے آئی ہے اسکول کے بچے آئے ہم پر اتنی بھی یہ ہے جیل اگر یہ پلیس نہیں ہوتا تو یہ ساری بیڑڈ لوگ جاتے ہیں اب یہ پورا دینے آن پہ رکیں گے سام کو اپنے اپنے گھر پاس میں ہو گیا یہ ہوتل بن رہے ہیں یہ ہوتل بن رہے ہیں وہ سامنے ہوتل بن رہے ہیں سے لوگ ستے بھی در کریں گے پہلے تو ادھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لوگ اپنے اپنے سٹوپ لاتے ہیں یہ کھجیا جیسا بنا رکھا ہے پورا اب بس یہاں پیرا گلائڈنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی باقی دھوپ نہیں ہونی چاہی ہے دھوپ میں نہیں آنے والا ابھی تو کھائر اتنی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے واتشم آپ بن رہے ہیں متixo بیٹا وہ آگے میں تک here ملطم یا دے لو گزبید ہے پار vehicles آپ نے ایک ہزار روپے chargers ہیں میڈنگ شیپ سائیڈ میں دو بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے منی گوہ میں آج منی گوہ میں اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ میرے پیچھے جو ہے یہ تصویریں دیکھیں پا رہے ہوں گے دیکھیں پورا جو یہاں کی جو منی گوہ کی جو پارکنگ ہے وہ پوری پوری کی پوری جو وہ گاڑیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے تو اب تھوڑی دیر ہم یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے مکتیس بردھام کی اور آج ہے سات مارچ دو ہزار تیس اور دن ہے آج منگلوار کا تو بہت زیادہ ٹوریسٹ جو ہیں یہاں پر آج گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس بھی طرف اگر ہم نجر گماتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو پبلک ہی پبلک دکھائی دے گی جس بھی طرف اگر آپ گردن گماؤ گے یہاں پر جو ہے وہ لوگ ہی لوگ آپ لوگوں کو آج یہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گے اور اگر موسم کی بات کریں تو موسم یہاں پر تھوڑا سا گرم ہے پرنتو آج بہت ہی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ توریسٹ گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی یہ سب نجارے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے فیملی بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈلوجی سے پٹھانکورٹ آتے بگت یا پٹھانکورٹ سے ڈلوجی آتے بگت جو ہے ان سب پلیسوں کو گھوم سکتے ہیں تین بج کر تیس منٹ ہوئے اور ہم لوگوں نے منی گوہ گھوم لیا پہاڑ نہیں ہے نا ادھر منی گوہ گھومنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے ڈیم دیکھنے کے لیے ڈیم دیکھنے کے بعد جو ہے چار بجے ہم گئے ڈیم دیکھنے کے لیے اور چار بج کر پچاس منٹ پر ہم نکلے ہیں ڈیم دیکھنے کے لیے اور اس مقھل ٹائم ہو رہا ہے پانچ بج کر پانچ منٹ ڈیم ہے پانچ بج کر پانچ منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں مکتیس بردھام پانڈبوں کی گفوں میںculos说 اب دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا ٹائم لگ پاتا ہے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے pač بج کر پانچ منٹ اور ہم پہنچ گئے ہیں مکتیس پر دھام پانڈ باؤں کی گفاؤں میں اب دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا اور ہمارا ٹائم لگ پاتا ہے پھر ہم یہاں سے نکلیں گے اور آگے کیوں کتنے بجے کی پورا آٹھ پندرہ آٹھ پندرہ آٹھ بیس پہ آٹھ پندرہ پہ چاہیے سمان گاڑی سے نکالنا اٹھ پڑی بارہ سمان ہوا ہے bundا ہے اب دو بار کچی پڑی دا آٹھ پندرہ ہوسکیل ہوجانے دا آتھ پندرہ چاہی ہے اس لئے ہم جاندہ سمال دیکھیں وہ آپ کیری کر کے نہیں چلتے ایک بیگ ہے بس اور ایک اوپیسیل بیگ لے کے باس بھی زیادہ کچھ یہ ہی فلائیوبر بن جائے گا تو بن رہا ہے نا فلائیوبر پر اس کو ٹائم لگ پھر تو ایک سکنٹ کا گام بھی نہیں اندر آنا دمار جی آؤ ہائی بے سے سیدھا جھوڑ جائے گا نا کر یہ آئے اوپر اوپر سے آئے اٹھایا چلے گے پورا یہ گھنٹہ ہی مل گیا آپ کو بھائی بہت ٹائم میں بتا رہا ہوں دیکھ لیں تو بھولا کہ فاتک بندر کھل جائے کوئی ٹیسن نہیں ارے ابھی میں بتا رہا ہوں ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہا کہتے ہیں ہر زواند جی کے ساتھ ہاں نینی تال وہاں سے ٹرین پکڑنی تھی سب تین گاڑیاں تھی سب لوگ آگے کے پہنچ گئے اور ہم لوگ جس گاڑی میں ہم تینوں لگتے ہیں ہم ہم تو یہ بہیمتال دیکھ کے آ رہے ہیں کہ سکلا جی ٹرین چھٹی تو آپ جانو اور میرا بیگ پہنچ گا پورا راستہ بلک یہ پہنچ گیا ہم کے جانے تو کوئی بات ہی بہت لیکن سنجوگ دیکھئے سب لوگ ٹرین انتر بیٹھ گیا ہمارے گاڑی پہنچ گیا سب دیکھا ہے ہم تو بھانگنا نہیں پہنچو آرام سے ہم اتنا تو سمیتال جان کی چلنا ہوں کہ پہنچ جاؤ گا ہم پہنچ گئے ایک سیکنڈ پہلے ایسا ہی کتم اندر رکھے پہنچ چل دی ہم گیا دیکھا یہ ہی ہے ہم سب سے پیچھے ہم سب سے زیادہ جام میں ہم ہم ایسا ہم ٹھیک ہے بہت بہت دنیا بہت اچھی جانی ہوئی سات بج کر چالیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں پتھان کو ٹرین بے سٹیشن کے اوپر اور زیادہ ادھک جانکاری کے لیے میرا موبائل نمبر ہے نائن فور ون ایٹھ ڈیڑو ڈیڑو سیبن سکس سیبن تھری ٹھیک ہے دوستو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بومی ہوا چلک ریسے ہم